کورونا معامارے کی کہہر نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے غریب امیر بچے بزرگ اس ادرش دشمن سے کسی نہ کسی سے لڑ رہے ہیں سب سے زیادہ مار غریبوں پر پڑی ہے کام دندے بند ہونے سے لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے کورونا کے دور میں ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے ایسے میں آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتر فاؤنڈیشن نے مل کر لوگوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے ساجہ پریاس سے دونوں ضرورت مندوں تک مدد پہنچا رہے ہیں اس کے لیے غریبوں کو ہیپینس کٹ بانٹی چاہ رہی ہے جس میں مہینے بھر کے راشن سے لے کر بچوں کے کوپی پین تک ہر ضروری چیزیں ہیں آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتر فاؤنڈیشن مل کر اس طرح کی گیارہ لاکھ کٹ بانٹ چکے ہیں لوگوں تک مدد پہنچانے کا یہ کام ابھی بھی چاری ہے آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتر فاؤنڈیشن کا مقصد لوگوں کے چہرے پر مسکان لانا ہے آئی ٹوی فاؤنڈیشن آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتر فاؤنڈیشن نے لوگوں کے چہرے پر ہیپینس لانے کا بیڑا اٹھایا کوویڈ نائنٹین کے دوران تمام بچوں کو کھانا پہنچے اس کے لیے آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتر فاؤنڈیشن سیکٹر نور روہینی کے اندر آج ایک ریلیور کا کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پر روٹیاں اور کھانا میڈے میل کے طور پر پروائیڈ کیا جا رہا ہے تمام بچے یہاں پر پہنچے جن کو اکشے پاتر فاؤنڈیشن اور آئی ٹوی فاؤنڈیشن کی طرف سے کھانا باتا جا رہا ہے یہ تمام دلی کے علاقوں میں اس طریقے کا کوویڈ نائنٹین ریلیور کھاکشے پاتر کی طرف سے اور آئی ٹوی فاؤنڈیشن کی طرف سے کوویڈ کال کے دوران لگاتار جاری ہے اور اسی کے چلتے تمام کچھن سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں جو یہ کھانا الگ الگ جگہوں پر پہنچاتے ہیں راشن کی سامگری بھی الگ الگ جگہوں پر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے جو بھی ضرورت مند ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران جس طریقے کی دکتوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا تھا اس کے بعد آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور آکشے پاترہ فاؤنڈیشن کی یہ مہم مہم جہاں پر جو فیڈنگ پروگرام ہے وہ الگ الگ جگہوں پر چلایا جا رہا ہے ناکہ دلی انسی آر بلکہ تمام الگ الگ جگہوں پر بھی اس طریقے کا کارکرم آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور آکشے پاترہ فاؤنڈیشن کے دوران اس دوران مہماری کے دوران کیے جا رہے ہیں کیمرا پرشن پرمود داس کے ساتھ اشواری جن انڈیا نیوز کے لیے دلی سے ہوئی ہیپنیس کٹ کے ذریعے لوگوں تک کس طرح سے مدد پہنچائی جا رہی ہے اور ہیپنیس کٹ میں کیا کیا دیا جا رہا ہے آئی ٹوی فاؤنڈیشن اور آکشے پاترہ فاؤنڈیشن مل کر کتنے لوگوں تک مدد پہنچا چکے ہیں میرے سیوگی ایشواریہ جن نے آکشے پاترہ فاؤنڈیشن کے ہیڈ کمیونکیشن ارجونات داس سے خاص پاتشویت کی انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سنیے کوویٹ مہماری کے بیچ لوگوں تک ساہتہ پہنچے لوگوں تک کھانا پہنچے اسی کو لے کر اکشے پاترہ فاؤنڈیشن اور آئی ٹوی فاؤنڈیشن کی یہ پہل جہاں پر لوگوں کو لگاتار کھانا باتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اکشے ناج جی موجود ہیں کتنا فود ڈسٹریبیوشن ابھی تک اکشے پاترہ فاؤنڈیشن کی طرف سے لوگوں تک کر چکے ہو چکا ہے کتنے لوگوں تک کھانا بڑ چکا ہے اور یہ کتنی بڑی پہل آپ مانتے ہیں اکشے پاترہ کی طرف سے ہم ہم راشن کٹس اور کک میلز دون ہوئی ڈسٹریبیوٹ کر دے ہیں پورے بھارت میں ابھی تک ہم نے لگ بک ساڑے گیارہ لاکھ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ان راشن کٹس میں اگر میں ایک گھر کے لیے جو بھی نیٹ جوتی ہیں اس میں کیا کیا کچھ پرویڈ کر آتا ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے ہیپینس کٹ کیونکہ جب یہ کٹ کسی کو ملے گا تو خوشیہ لے کے آئے گا اس کے لیے اس لیے ہپینس کٹ نام دیا ہے اس میں ایک مہنے کا بچے کا راشن ہے اس میں آٹا چاول کچھ مسالے دال اس کے ساتھ بچے کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے دو نوٹ بکس ہم نے رکھی ہے کچھ پین اور پینسل بھی اس میں ڈالی ہے تو یہ سارا چیز اس ہپینس کٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے پوڑٹ کال کے اندر جب پوری طریقے سے لوگوں کو سمسیاں کا سامنا کرنا پڑا تھا راشن ختم ہونے لگا تھا اس سمیں اکشے پاتھرہ فاؤنڈیشن اور تمام انجیوز جو سامنے آئے ہیں اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے کامرہ پرسن انکیت کے ساتھ اشفر جائے نیڈیا نیوز کے لیے دلی سے اب کورونا کی دوسری لہر کا کہہر کچھ کم ہو گیا ہے لیکن آئی ٹی وی فاؤنڈیشن اور اکشے پاتھرہ فاؤنڈیشن کی یہ کوشش چاری ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے ہر ضرورت مند تک کھانا پہنچایا چاہ رہا ہے ہر روز کھانے کے کتنے پیکٹ بانٹی چاہ رہے ہیں اور کتنے لوگوں تک مدد پہنچ رہی ہے اکشے پاتھر فاؤنڈیشن کے ہیڈ کمیونکیشن نے یہ بھی بتایا کتنے جگہوں پر اس طریقے کا کاریاں ہو رہا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے جب آپ پھر دسٹرپیٹ کر رہے ہیں تو کس طریقے کی بھابنہ ہے دیکھئے آپ اور ہم تو آرام سے گھر میں دیننگ ٹیبلز میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے پاچ سال کے چار سال کے بچے اور کھانے کے لئے یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک رسپونسیبیلیٹی ہے کہ کھانا تو سب کو پروائیٹ کرنا چاہیے اور اکشے پاتھر کا یہ ویجن بھی ہے کہ سبھی کوئی بھی کھانے کی وجہ سے ونچتنا رہے اس لئے ہم گورنمنٹ سکولز میں کھانا دیتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پندر سے بیس سینٹر ہے دلی میں اور لگ بک بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو ہم ابھی یہ میلز دسٹریبیوٹ کر دے ہیں اکشے پاتھر کے پچپن کچن ہے بھارت میں اور پسلے سال کوویٹ کے سٹارٹ ہونے سے ہی ہم نے یہ دسٹریبیوشن شروع کیا اب تک لگ بک ساڑھے تیرہ کروڑ میلز ہم لوگ دسٹریبیوٹ کر چکے ہیں پاک میلز اور یہ جو ڈرائی داشن کچھ ہے یہ سب ملا کے جن لوگوں تک آئی ٹی بی فارمڈیشن اور اکشے پاتھر فارمڈیشن کی مدد پہنچوئے وہ لوگ اس کوشش کی تاریف کرتے نہیں تھکتے یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن لوگوں تک آئی ٹی بی فارمڈیشن اور اکشے پاتھر فارمڈیشن کو شکریہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ چاول چاول دال اور چھولے ان سب کی سبجی ملتی ہے اچھی ہاں اچھا لگتا ہے ڈال چاول روٹی سبجی سب اچھا ملتا ہے ہاں شکریہ باتا کنا چاہوں گے تھانکیو تھانکیو بلنا چاہتے ہیں ہاں شکریہ